تاؤس چمن کی مہنہ نیر مسود روز کا معمول تھا میں باہر سے آتا دروازہ کھٹ کھٹ آتا دوسری طرف سے جمعیراتی کی اممہ کے خانسنے کھنکھارنے کی آواز قریب آنے لگتی لیکن اس سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رکھتی ادھر سے میں آواز لگاتا دروازہ کھولو کالے خان آئے ہیں دروازے کے پیچھے سے کھل کھلانے کی دبی دبی آواز آتی اور قدموں کی آہٹ دور بھاگ جاتی کچھ دیر بعد جمعیراتی کی اممہ آ پہنچتی دروازہ کھلتا اور میں گھر میں ہر طرف کچھ ڈھونٹا ہوا سا داخل ہوتا ایک ایک کونے کو دیکھتا اور آواز لگاتا ارے بھائی کالے خان کی گوری گوری بیٹی کہاں ہے کبھی پکارتا یہاں کوئی فلکارہ شہزادی رہتی ہے اور کبھی کامنی کی شاخوں کو ہلا کر کہتا ہماری پہاڑی میں نا کسی نے دیکھی ہے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے دیکھتا جاتا کہ ننی فلکارہ ایک کونے سے بھاگ کر دوسرے کونے میں چھپ رہی ہے اور رہ رہ کر ہس پڑتی ہے لیکن میں اندھا بہرہ بنا اسے وہاں ڈھونٹا جہاں وہ نہیں ہوتی تھی آخر مجھے اپنے پیچھے اس کے کھل کھلا کر ہسنے کی آواز سنائی دیتی میں چیخ مار کر اچھل پڑتا پھر گھوم کر اسے گود میں اٹھا لیتا اور وہ واقعی پہاڑی مینہ کی طرح چہکنا شروع کر دیتی روز کا یہی معمول تھا اور یہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب شاہی جانوروں کے داروغہ نبی بخش نے مجھ کو قیسرباق کے تاؤس جمن میں ملازمت دلائی تھی اس سے پہلے میں گھومتی کے کنارے جانوروں کے رمنوں کے آس پاس آوارہ گردی کیا کرتا اونچے اونچے کٹہروں کے پیچھے گھومتے ہوئے شیروں تیندووں کو دیکھتا اور تمنا کرتا کہ کسی رمنے کا شیر کٹہرہ پھاند کر باہر آئے اور مجھے پھاڑ کھائے اس وقت یہی میرا روز کا معمول تھا اور یہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب میری بیوی گیارہ مہینے کی فلک آرہ کو چھوڑ کر مر گئی تھی اس سے پہلے میں وقف حسین آباد مبارک میں نوکر تھا امام بارے کی روشنیوں کا انتظام میرے ذمہ تھا تنخواہ کم تھی لیکن گزر ہو جاتی تھی بیوی سگھڑ تھی اسی تنخواہ میں گھر بھی چلاتی اور پرندے پالنے کا شوق بھی پورا کرتی تھی ہمارے یہاں کئی توتے پلے ہوئے تھے جنہیں اس نے خوب پڑھایا تھا دیسی مینائے بھی تھی لیکن اسے پہاڑی مینہ کا ارمان تھا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا پہاڑی مینہ بلکل آدمیوں کی طرح باتیں کرتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگلی تنخواہ پر اس کے لیے پہاڑی مینہ لے آنگا لیکن تنخواہ ملنے سے چار دن پہلے اس کے سینے میں درد اٹھا اور دوسرے ہی دن وہ چل بسی میرا ہر شہ سے جیو چاٹ ہو گیا نوکری پر جانا بھی چھوڑ دیا اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا تھا پھر بھلا فلک آرہ کی پرورش کیا کرتا جمعراتی کے امہ نہ ہوتی تو اس بچی کا جینا نہ ہوتا وہ میرے ہی مکان کی باہری کوٹھری میں رہتی تھی شے مہینے پہلے ان کا کماتا ہوا جمعراتی گومتی کے کسی کنڈ میں فنس کر ڈوب گیا تھا اس کے بعد سے میری بیوی ان کی خبر رکھتی تھی بیوی کے بعد فلک آرہ کی نگے داشت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی تھی جب تک میں گھر سے باہر رہتا وہ میرے گھر میں رہتی روٹی بھی پکا دیتی تھی اور میں دو وقت کے کھانے کے علاوہ ڈلی تمباکو کے لیے کچھ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا نوکری ختم ہو گئی تھی حسین آباد کے داروغہ احمد علی خانے کئی بار آدمی بھی بھی بھیجا لیکن میں نے پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کیا تو ان بیچارے نے بھی مجبور ہو کر تنخواہ موقوف کرا دی اور میں مہاجنوں سے سودی قرض لے لے کر کام چلانے لگا گھر صرف رات کو جاتا تھا اس وقت فلک آرہ سو چکی ہوتی تھی صبح صبح توتے میری بیوی کے سکھائے ہوئے بول دہراتے تو مجھے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا آخر ایک دن میں اٹھا اور سارے پرندوں کو چڑیہ بازار میں بیچ آیا اسی زمانے میں ایک دن داروغہ نبی بخش نے مجھے پاس بلایا کئی دن سے وہ مجھ کو رمنوں کے پاس آوارہ گردی کرتے دیکھ رہے تھے انہوں نے کچھ ایسی دلسوزی سے میرا حال دریافت کیا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا انہوں نے بڑی تسلی دی لیکن مہاجنوں سے قرض لینے کی بات پر بہت ناراض ہوئے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں جو کچھ ہونا تھا اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ میں بدحواس ہو گیا اور خود کو کبھی زندہ کی دیواروں سے سر ٹکراتے کبھی نننی بچی کی انگلی تھامے لکھناؤ کے گلی کوچوں میں بھیک مانگتے دیکھنے لگا دیکھو کالے خان ابھی سبیرہ ہے داروغہ نے کہا کہیں نوکری چاکری کر لو اور قرض بھکتانے کی فکر شروع کر دو نہیں تو داروغہ صاحب مگر نوکری کہاں کر لو کیوں انہوں نے کہا ایک تو حسین آباد مبارکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہاں مل سکتی ہے لیکن داروغہ احمد علی خان سے کس طرح آکے چار کروں گا انہوں نے کتنی بار آدمی بلانے بھیجا میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اب کیا مو لے کر ان سے نوکری مانگو اچھا باغوں میں کام کر لوگے کر لوں گا میں نے کہا گھاس کھوڑنے کا کام ہوگا تو وہ بھی کر لوں گا بس تو چلو ابھی میرے ساتھ انہوں نے کہا ایک اسامی خالی ہے داروغہ اسی وقت مجھے بادشاہ منزل کے دفتروں میں لے گئے کئی جگہ میرا نام اور ہلیہ وغیرہ دلچ کیا گیا زمانتی کی جگہ داروغہ نے اپنا نام لکھوایا پھر ہم لکھی دروازے پر پہنچے یہاں سرکاری عملے کے آدمیوں سپاہیوں وغیرہ کا حجوم تھا داروغہ نے کئی لوگوں سے صاحب سلامت کی پھر مجھ سے کہا یہیں کھڑے رہو ابھی نام پکارا جائے گا اور دروازے پر جھولتا ہوا ان نابی زربفت کا پردہ ذرا سے ہٹا کر اندر چلے گئے میں لکھی دروازے کی سینتوں کو دیکھتا اور حیران ہوتا رہا آخر دفتروں سے میرے کاغذات بن کر آ گئے اور میرا نام پکارا گیا ایک خواجہ سرہ نے مجھ سے کئی سوال کیے میرے جوابوں کو کاغذات سے ملایا پھر ان نابی پردے کی طرف اشارہ کیا اور کہا تاؤس چمن میں چلے جاؤ اب میں پردے کے دوسری طرف کھڑا تھا اس وقت کی گھبراہت میں وہاں کی بہار کیا دیکھتا کئی رویشوں پر مور ناشتے گھونتے نظر آئے تو سمجھا یہی تاؤس چمن ہے لیکن داروغان ابھی بخش کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے سمجھ میں نہ آتا تھا کدھر کا رخ کروں ہر طرف سناٹا سناٹا سا تھا درختوں پر اور بارہ دری کی شکل کے بڑے بڑے پنجروں میں پرندے البتہ بہت تھے فاختہ اور شامہ کی آوازیں رہ رہ کر آ رہی تھیں کبھی کبھی دور رمنوں کی طرف کوئی ہاتھی چنگھار دیتا تھا بس میں پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور پر سبز رنگ کے بہت بڑے بڑے مور کھڑے نظر آئے ذرا غور سے دیکھا تو پتا چلا درخت ہے جنہیں موروں کی صورت میں چھانٹا گیا ہے تاؤس چمن میں نے دل میں کہا اور لپکتا ہوا وہاں پہنچ گیا چمن کے پھاٹک پر بھی چاندی کے پتروں سے مور بنائے گئے تھے اندر داروغہ تلے اوپر رکھی ہوئی سنگ مرمر کی سلوں کے پاس کھڑے تھے چلے آؤ میاں کالے خان انہوں نے مجھے پھاٹک کے باہر رکا ہوا دیکھ کر آواز دی اور میں ان کے پاس چلا گیا چمن کے بیچوں بیچ میں کئی مصری ایک نیچا سا چبوترا بنا رہے تھے داروغہ نے انہیں کچھ ہدایتیں دیں پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چمن کا ایک چکر لگایا میں ان درختوں کی چھٹائی دیکھ کر حیران تھا موروں کی ایسی سچی شکلیں بنی تھی کہ معلوم ہوتا تھا درختوں کو پگھلا کر کسی سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے تکونی کلغیاں اور نوکدار چونچے تک صاف نظر آ رہی تھی سب سے کمال کا وہ مور بنایا تھا جو گردن پیچھے کی طرف موڑ کر اپنے پروں کو کرید رہا تھا ہر مور پاس پاس لگے ہوئے پچھلے تنوں والے دو درختوں کو ملا کر بنایا گیا تھا یہی تنیں مور کے پیروں کا کام کرتے تھے اور ان کی کچھ جڑیں اس طرح زمین پر ابری ہوئی چھوڑ دی گئی تھی کہ بلکل مور کے پنجے بن گئے تھے داروغہ نے بتایا کہ روز اندھیرے مو بہت سے مالی سیڑھیاں لگا کر اور پار باندھ کر ایک ایک درخت کی چھٹائی کرتے ہیں میں نے تعریفوں پر تعریفیں شروع کی تو داروغہ ہسنے لگے تم ننگے پیڑوں ہی کو دیکھ کر اش اش کر رہے ہو انہوں نے کہا اسی مہینے تو ان کی بیلیں اتاری گئی ہیں نئی بیلیں چڑھ کے پھولیں گی تب پروں کے رنگ دیکھنا اس کے بعد وہ مجھے قریب کے ایک اور چمن میں لے گئے جس کے سب درخت شیر کی شکل کے تھے یہ اسد چمن ہے انہوں نے بتایا بادشاہ نے اس چمن کے درختوں کے نام بھی رکھے ہیں پھر وہ مجھے تاؤس چمن میں واپس لائیں تمہارا کام تاؤس چمن کو آئینے کی طرح رکھنا ہے انہوں نے کہا اور ادھورے چبوترے کی طرف اشارہ کیا اس کی تیاری کے بعد کام کچھ بڑھے گا بڑھ کر بھی آدھے دن سے زیادہ کا نہ ہوگا تمہاری باری ایک ہفتہ صبح سے دو پہر ایک ہفتہ دو پہر سے مغرب تک انہوں نے میرے کاموں کی کچھ تفصیل بتائی آخر میں کہا آج سے تم سلطان عالم کے ملازم ہوئے اللہ مبارک کرے بس اب گھر جاؤ کل سے آنا شروع کر دو اور یہ واہی تباہی پھرنا چھوڑو میں ان کو دعائیں دینے لگا کیسی باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا اور مستریوں کو ہدایتیں دینے لگے بیوی کے مرنے کے بعد اس دن پہلی بار میں نے اپنی فلک آرہ کو غور سے دیکھا اس نے بلکل ماں کا رنگ روپ پایا تھا یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ چینی کی گڑیاں سی بچی اس کالے دیو کی بیٹی ہے جسے لوگ شہدیوں کے ہاتھے کا کوئی حبشی سمجھ لیتے ہیں مجھے فلک آرہ پر ترس آیا اور خود پر غصہ بھی کہ ماں سے بچھڑ کر یہ ننی سی جان اتنے دن تک باپ کی محبت کو بھی ترستی رہی مگر خیر دو ہی تین دن میں وہ مجھ سے ایسا ہل گئی کہ اپنی ماں سے بھی نہ ہلی ہوگی اور میں بھی بس کسی کسی دن بازار کی سیر کر لینے کے سوا کام پر سے سیدھا گھر آتا اور دروازے کی پیچھے اس کے دورتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرتا تھا میں اس کے لئے بازار سے کچھ نہیں لاتا تھا تنخواہ حالانکہ حسین آباد سے زیادہ ملتی تھی لیکن قرضوں کی واپسی میں اتنی کر جاتی تھی کہ بس دال روٹی بھر کا خلچ نکل پاتا تھا خود اس نے ابھی فرمائش کرنا نہیں سیکھا تھا لیکن ایک دن مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک بولی اببا اللہ ہماری پہاڑی مینہ لا دو میں چھپ رہ گیا بی بی کے مرنے کے بعد میں نے قسم سکھا لی تھی کہ اب گھر میں کوئی پرندہ نہیں پالوں گا پھر بھی جب میں نے دیکھا کہ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے تو میں نے کہا ہم اپنی پہاڑی مینہ کو اس کی پہاڑی مینہ لا کے بالکل دیں گے اس دن سے وہ اپنی مینہ کا انتظار کرنے لگی ایک دن میں نے چڑیا بازار کا ایک پھیرا بھی کیا پہاڑی مینہ کے دام دیسی مینہ سے زیادہ تھے اتنے زیادہ بھی نہیں کہ میں مول نہ لے سکتا لیکن جتنی تنخواہ اس وقت ہاتھ آتی تھی اس میں نہیں رہ سکتا تھا میں چڑیوں سے ذرا ہٹ کر پنجرے والوں کے قریب چلا گیا گاہکوں کی بھیڑ تھی اور اس بھیڑ میں اس دن پہلی بار میں نے حضور عالم کے ایجادی قفص کا ذکر سنا لوگوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کو نظر کرنے کے لیے بہت دن سے ایک بڑا پنجرہ بنوا رہے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لکنوں میں ہر طرف اس کا چرچہ ہے چڑیا بازار کے ان گاہکوں میں سے کئی نے اسے بنتے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا پنجرہ قیسر باغ میں پہنچایا کس طرح جائے گا اس پر ایک قرآن بڑھے نے کہا اے میاں یہ وزیروں کے معاملے ہیں یہ چاہیں تو سلطنت ادھر سے ادھر پہنچا دیں آپ اتیسی پنجری کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں سب لوگ ہسنے لگے پنجرہ دیکھنے کا ایک دعویدار بولا بڑے میاں آپ بے دیکھے کی بات کر رہے ہیں پنجری اجی اگر آپ نے اس کی موچائی کتنی ہوگی رومی دروازے سے زیادہ رومی دروازہ تو خیر لیکن حسین آباد کے پھاٹکوں سے کم نہ ہوگی بس بڑے میاں بولے پھر اسے تو وہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں لٹکا کر رومی دروازے کے اوپر رہ قیل لگنے لگے اور میں وہاں سے گھر چلا آیا دوسرے ہی دن میں نے تاؤس چمن میں حضور عالم کے اجادی قفص کا ذکر سنا چبوترہ تیار ہو گیا تھا چمن کی ہریالی میں اس کی چمکیلی سنگین سفیدی آنکھوں کو بھلی بھی لگتی تھی اور چبتی بھی تھی داروغہ نبی بخش نے مجھے بتایا کہ قفص اسی چبوترے پر رکھا جائے گا مگر داروغہ صاحب میں نے پوچھا اتنا بڑا قفص یہاں تک پہنچے گا کس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہا ہے بھائی داروغہ نے بتایا پھر یہیں جوڑا جائے گا حضور عالم کے آدمی آتے ہوں گے اب یہاں ان کا تصرف ہوگا رات بھر کام کریں گے کل قفص میں جانور چھوڑے جائیں گے جانور چھوڑے جائیں گے یا بند کیے جائیں گے میں نے ہس کر کہا ایک ہی بات ہے اما زبان کے کھیل چھوڑو اور مطلب کی سنو حضور عالم تو خیر آ ہی رہے ہیں اجب نہیں حضرت سلطان عالم بھی تشریف لائیں کل سے تمہارا اصلی کام شروع ہوگا تمہیں ایجادی قفص اور اس کے جانوروں کی نگاہ داری پر رکھا گیا ہے کیا سمجھے اور کل آئیے گا ضرور کہیں چھٹی نہ لے بیٹھئے گا اسی وقت ایک چوب دار تاوز چمن میں داخل ہوا اس نے داروغہ کے پاس جا کر چھپکے چھپکے کچھ باتیں کی داروغہ نے جواب میں کہا سر آنکھوں پر آئیں ہمارا کام پورا ہو گیا انہوں نے چبترے کی طرف اشارہ کیا پھر مجھ سے کہا چلو بھائی قفص کے لئے چمن چھوڑ دو دوسرے دن میں وقت سے بہت پہلے گھر سے نکل کھڑا ہوا ننی فلک آرہ نے روز کی طرح چلتے چلتے یاد دلائیا اببہ ہماری پہاڑی میں نا ہاں بیٹی بالکل لائیں گے آپ روز بھول جاتے ہیں گے اس نے ٹھنک کر کہا اور میں دروازے سے باہر آ گیا کچھ دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ دروازے کا ایک پٹ پکڑے مجھ کو دیکھ رہی تھی ملکل اسی طرح جیسے اس کی ماں مجھے نوکری پر جاتے دیکھا کرتی تھی رمنوں کے پاس سے ہوتا ہوا میں قیسرباق کے شمالی پھاٹک میں وہاں سے لکھی دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا تاؤس چمن پہنچا آج وہاں بڑی چہل پہل تھی چمن کے باہر سپاہیوں کا پہرہ تھا اور داروغہ نبی بخش ان سے باتیں کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے آؤ بھئی کالے خان دیکھا میں نے کیا کہا تھا حضرت سلطان عالم تشریف لارہے ہیں تم نے اچھا کیا جو آج سویرے سے آگئے میں آدمی دوڑایا ہی چاہتا تھا پھر وہ مجھے لے کر تاؤس چمن میں داخل ہوئے سامنے ہی چبوترے پر حضور عالم کا ایجادی قفص نظر آرہا تھا میں سمجھتا تھا یا قفص کوئی بڑا سا خوبصورت پنجرہ ہوگا بس مگر اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی قفص کیا تھا ایک عمارت تھی اس کا ڈھانچ کوئی چار چار انگل چوڑی پٹریوں سے تیار کیا گیا تھا پٹرییاں ایک رخ سے لال دوسرے رخ سے سبز تھی معلوم نہیں لکڑی کی تھی یا لوہے کی لیکن ان پر روغن ایسا کیا گیا تھا کہ لال اور زمروت کا دھوکہ ہوتا تھا اس طرح ایک طرف سے دیکھنے پر پورا قفص لال نظر آتا تھا دوسری طرف سے جا کر دیکھو تو سبز پٹریوں کے بیچ کی جگہوں میں پھولوں اور پرندوں کی شکلیں بتاتی ہوئی روپہلی تیلیاں اور تیلیوں کی بیچ کی جگہوں میں سنہرے تاروں کی نازک جالیاں تھیں ہر طرف چھوٹے دروازے اور کھڑکیاں بنائی گئی تھی اصل دروازہ قدے آدم سے اونچا تھا اور اس کی پیشانی پر دو جلپرییاں شاہی تاج کو تھامے ہوئے تھیں چھت کے چاروں کونوں پر روپہلی برجیاں اور بیچ میں بڑا سا سنہرہ گمبت تھا گمبت کے کلس پر بہت بڑا چاند تھا برجیوں کی کلسیاں تلے اوپر بٹھائے ہوئے ستاروں سے بنائی گئی تھی کفص کے بڑے دروازے سے کچھ ہٹ کر دس دس کی چار کتاروں میں چھوٹے چھوٹے گول پنجرے رکھے ہوئے تھے اور ہر پنجرے میں ایک پہاڑی مینہ تھی داروغہ نے کہا انہیں اچھی طرح دیکھ لو کالے خان اصیل پہاڑی مینائے ہیں مینائے نہیں سونے کی چڑیاں ہیں باشا نے خاص اس کفص کے لئے مہیا کرائی ہیں انہیں شہزادیاں سمجھو پنجروں کے سامنے سندل کی ایک اونچی نازک سی میز تھی جس پر ہاتھی دات سے پھول پتیاں اور ترہ ترہ کی چڑیاں بنی ہوئی تھی اچھا آپ ادھر دیکھو داروغہ نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پر ایک ایک پنجرہ رکھا جائے گا حضرت ملاحظہ فرماتے جائیں گے تم یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوگے حضرت کے ملاحظے کے بعد ہر پنجرہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہوا تمہارے پاس آئے گا تمہارا کام جانور کو پنجرے سے نکال کر قفص میں ڈالنا ہوگا یہ بہت چوکسی کا کام ہے ذرا ڈھیلے پڑے اور چڑیا پھر فکر نہ کیجئے استاد میں نے کہا ہزار چڑیا اس پنجرے سے اس پنجرے میں کر دوں مجال ہے جو ہاتھ بہت جائے سچ کہتے ہو بھائی داروغہ بولے پھر بھی حضرت کا سامنا ہوگا ذرا آسان ٹھکانے رکھنا اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور میں پھر قفص کو دیکھنے لگا اندر سے وہ ایک چھوٹا سا قیسر باغ ہو رہا تھا فرش پر سنگ سرخ کی بجری بچھی ہوئی تھی بیچ میں پانی سے بھرا ہوا ہوس جس میں چھوٹی چھوٹی سنہری کشتیاں تیر رہی تھی اور ان کشتیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا فرش پر لال سبس چینی کی نیچی نیچی ناندوں میں پتلی لمبی شاخوں والے چھوٹے قد کے درخت تھے دیواروں سے ملی ملی بسند مال تھی بشن کانتا جوہی اور ولایتی پھولوں کی بیلے تھی ان میں ٹہنیوں سے زیادہ پھول تھے اور انہیں اس طرح چھاٹا گیا تھا کہ قفص کی سنتیں ان میں چھپ جانے کے بجائے اور اُبھر آئی تھی جگہ جگہ ستاروں کی وضا کے آئینے جڑے تھے جن کی وجہ سے قفص میں جدر دیکھو پھول ہی پھول نظر آتے تھے پانی کے کاسے دانے کی کٹوریاں ہانڈیاں چھوٹے چھوٹے جھولے گھومنے والے اڈے پتلے پتلے مچان اور آشیانے ہر طرف تھے اور انہی سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ پرندوں کے لیے ہے ہوا چل رہی تھی اور پورا قفص بہت ہلکی آواز میں جھنجھنا رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ تاؤس چمن میں اچانک خاموشی چھا گئی ہے اور میں چونک پڑا میں نے دیکھا بادشاہ حضور عالم اور اپنے خاص خاص مسائبوں کے ساتھ تاؤس چمن میں داخل ہو رہے ہیں سب سے پیچھے داروغہ نبی بخش سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے چل رہے تھے سندل کی میز کے پاس آ کر بادشاہ رکے اور دیر تک قفص کو دیکھتے رہے واہ انہوں نے کہا پھر وزیر آزم کو دیکھا حضور عالم یہ ہمارے ہی یہاں کا کام ہے جہاں پناہ حضور عالم سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور بولے ایک ایک تار لکھنو کے کاریگروں کا موڑا ہوا ہے انہیں کچھ اوپر سے بھی دیا سلطان عالم کے تصدق میں ایک ایک کی ساتھ ساتھ پشتیں کھائیں گی اچھا کیا بادشاہ بولے تو کچھ پڑھا کے ہم سے بھی دلوا دیجئے حضور عالم اور زیادہ جھک گئے میں بادشاہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا سب آنکھیں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کچھ دیر بعد مجھے بادشاہ کی آواز سنائی دی لاؤ بھئی نبی بخش میں نے داروغہ کی طرف دیکھا انہوں نے سر اور عبروہوں کو بہت خفیف سی جنبش دیکھ کر مجھے سنبھل جانے کا اشارہ کیا ان کے پیچھے سے کسی ملازم نے پہلا پنجرہ بڑھایا داروغہ نے اسے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور دو قدم آگے بڑھ کر شیشے کے کسی نازک برتن کی طرح بہت احتیاط سے میز پر رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گئے بادشاہ نے پنجرہ ہاتھ میں اٹھا لیا مہنا پنجرے میں ادھر ادھر پھدک رہی تھی بادشاہ نے ہس کر کہا ذرا قرار تو لو چلبلی بیگم اور پنجرہ واپس میز پر رکھ دیا ایک مساہب نے پنجرہ اٹھا کر دوسرے مساہب کو دیا دوسرے نے تیسرے کو اور آخر میں پنجرہ میرے پاس آ گیا میں نے اسے قفص کے دروازے کی جھری کے قریب کیا اور بڑی پھرتی کے ساتھ چلبلی بیگم کو نکال کر قفص میں ڈال دیا ایک اور ملازم نے خالی پنجرہ میرے ہاتھ سے لے لیا اتنی دیر میں میز پر دوسرا پنجرہ آ گیا تھا بادشاہ نے اسے بھی ہاتھ میں اٹھا لیا اس کی مینہ اڈے پر سل جھکائے بیٹھی تھی بادشاہ نے اسے ہلکی سی چمکاری دی تو اس نے اور زیادہ سل جھکا لیا بادشاہ نے کہا اے بی صورت تو دیکھنے دو پھر پنجرہ میز پر رکھ کر بولے یہ حیادار دلہن ہے پھر یہ پنجرہ میرے پاس آیا اور میں نے حیادار دلہن کو بھی قفص میں پہنچا دیا اسی طرح ایک کے بعد ایک مینہیں بادشاہ کے پاس آتی رہی اور وہ ان کے نام رکھتے رہے کسی کا نام نازک قدم رکھا کسی کا آہو چشم کسی کا بیروگن ایک پنجرہ جیسے ہی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا اس کی مینہ نے پر پھٹھڑا کر چہچہانا شروع کر دیا بادشاہ نے اس کا نام زہرہ پری رکھا دیر تک پنجرے میرے ہاتھ میں آتے اور مینہوں کے نام میرے کان میں پڑھتے رہے بادشاہ کی موجودگی سے شروع شروع میں مجھے جو گھبراہٹ ہو رہی تھی وہ اب کچھ کم ہو گئی تھی اور میں ہر مینہ کو قفص میں ڈالنے سے پہلے ایک نظر دیکھ بھی لیتا تھا مجھ کو سب مینہیں ایک سی معلوم ہو رہی تھی لیکن بادشاہ کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بات سب سے الگ نظر آتی اور اسی کے لحاظ سے اس کا نام رکھتے تھے بائیس تئیس پنجروں کے بعد اچانک میں نے بادشاہ کی آواز سنی فلکارہ اور ایک پنجرہ میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے دل ہی دل میں دہر آیا فلکارہ اور اس مینہ کو غور سے دیکھا وہ بھی دوسری مینہوں کی طرح تھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بادشاہ نے اس کا نام فلکارہ کیوں رکھا ہے مینہ کو دیکھ کر انہوں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ میں سن نہیں پایا تھا میں نے فلکارہ کو اور غور سے دیکھا وہ گردن اٹھائے پنجرے میں بیٹھی تھی اس نے بھی مجھ کو دیکھا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں اپنی ننی فلکارہ کو دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کچھ دیر لگ گئی اور ابھی پنجرہ میرے ہاتھ میں اور چڑیا پنجرے ہی میں تھی کہ میں نے دیکھا اگلا پنجرہ میری طرف آ رہا ہے میں نے باکھلا کر فلکارہ کو ایسے بے تکے پن سے قفص میں ڈالا کہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی خیریت گزری کہ کسی نے دیکھا نہیں اور فلکارہ قفص میں پہنچ کر ایک جھولے پر بیٹھ گئی اس کے بعد سولہ سترہ پنجرے اور آئے ہر مینا کو قفص میں ڈالنے سے پہلے میں ایک نظر فلکارہ پر ضرور ڈال لیتا تھا وہ اسی طرح جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی اس وقت مجھے یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ اگرچہ میں اس میں اور دوسری میناوں میں کوئی فرق نہیں بتا سکتا لیکن اسے سب میناوں سے الگ پہچان سکتا ہوں چالیسوں میں نائیں قفص میں پہنچ چکی تھی اور ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی کچھ دیر بعد فلکارہ نے بھی اپنے جھولے پر ہلکی سی اڑان بھری اور قفص کے پوری بھی حصے میں ایک ٹہنی پر جا بیٹھی بادشاہ دھیمی آواز میں داروغہ کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ رمنوں کی طرف سے ایک شیر کی دہار سنائے دی بادشاہ نے بولتے بولتے رکھ کر پوچھا یہ موہنی کس پر بگڑ رہی ہیں نبی بخش داروغہ چھپکے سے مسکرائے اور سر ذرا نیچے کر کے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولے غلام جان کی امان پاوے تو عرض کرے بتاؤ بتاؤ وہ سلطان عالم ہی پر بگڑ رہی ہیں ارے ارے ہم نے کیا کیا ہے بھائی بادشاہ نے پوچھا پھر ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اچھا اچھا ہم سمجھ گئے آج ہم ان سے ملے بغیر سیدھے ادھر جو چلے آئے یہی بات ہے نا داروغہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھگ گئے اور بولے سلطان عالم سے زیادہ ان کی ادائیں کون پہچانے کا اسی پر ناز دکھاتی ہیں پھر بیماری سے اٹھی ہیں اس سے اور تھننگنی ہو رہی ہیں غلام کی تو بات ہی نہیں سنتی سچ کہتے ہو بادشاہ نے کہا مساہبوں کی طرف دیکھا پھر حضور عالم کی طرف پھر نبی بخش کی طرف اور بولے تو چلو بھئی ان کو منائے سب لوگ اور ان کے پیچھے پیچھے داروغہ بھی چمن سے باہر نکل گئے اتنی دیر میں ملازموں نے دانے کی تھیلیاں اور پانی کے بڑے بدھنے لاکر قفص کے دروازے کے پاس رکھ دیئے تھے میں نے دروازہ ذرا سا کھولا اور ترچہ ہو کر قفص میں داخل ہو گیا ایک چھوٹے دروازے سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر تھیلیاں اور بدھنے اٹھا لئے اور سب برتنوں میں دانہ پانی بھر دیا مینائیں اڑتی ہوئی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر بیٹھ رہی تھی سب اسی طرح ایک سی نظر آ رہی تھی لیکن فلک آرہ کو میں نے پھر پہچان لیا اور اس کے پاس کھڑا کچھ دیر اسے چمکارتا رہا میں تمہیں فلک مینہ کہوں گا میں نے اسے چھکے سے بتایا قفص سے باہر نکل کر میں تاؤس چمن کی حد بندی کرنے والی بغیوں میں پہنچا جنہیں جالی سے گھیر کر اوپر جالی ہی کی چھتیں بنائی گئی تھی ان میں ترہ ترہ کی ہزاروں چڑیاں چہک رہی تھی یہاں بھی میں نے دانے پانی کے برتن بھرے زمین کی صفائی کی چھوٹی جھاڑیوں پر پانی کے چھینٹے دیا اور تاؤس چمن میں چلا آیا داروغہ رمنوں سے واپس آ گئے تھے اور قفص کے پاس کھڑے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے چلو بھائی یہ مہم بھی سر ہوئی انہوں نے کہا اور قفص کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھنے لگے ہمارے شہر میں بھی کیسا کیسا کاریگر پڑھائے داروغہ صاحب میں نے کہا لیکن داروغہ قفص کی سیر دیکھنے میں مہف تھے اتنا ہم کہیں گے آخر وہ بولے حضور عالم نے اسے جی لگا کر بنوایا ہے تاؤس چمن میں میرا کام کچھ مشکل نہیں تھا تھوڑے دنوں میں مجھ کو ہر بات کا ڈھب آ گیا میں جلدی کام ختم کر لیتا اور جتنا وقت بچتا وہ قفص کی مزید صفائی ستھرائی میں لگا دیتا تھا مہنائیں اب مجھ کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھی اور مجھے دیکھتے ہی دانے کے خالی برطنوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتی تھی فلک مہنائیں کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر میری خاص توجہ ہے وہ مجھ سے بہت ہل گئی تھی مجھے قفص کے دروازے پر دیکھ کر قریب آتی اور سب میناوں سے پہلے چہ چاہتی تھی ایک دن محلات میں معلوم نہیں کیا تھا کہ تاؤس چمن اور ایجادی قفص کی سیر کو کوئی نہیں آیا میں نے اپنا سارا کام ختم کر لیا تھا اور اب قفص کو ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھ رہا تھا عوض میں تیرتی ہوئی دو کشتیاں آپس میں مل گئی تھی اور دیکھنے میں اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھی میں ایک بار پھر قفص میں داخل ہوا اور کشتیوں کو الگ الگ کر کے وہیں کھڑا رہا چہ چاہتی ہوئی معنی قفص بھر میں اڑتی پھر رہی تھی سب کے پوٹے بھرے ہوئے تھے اس لئے کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی لیکن فلک معنی بار بار میرے قریب آتی زور زور سے بولتی پھر دور کسی اڈے پر بیٹھ جاتی پھر وہاں سے اڑان بھر کر میری طرف آتی بولتی اور دور بھاگ جاتی ملکل اسی طرح میری اپنی فلک آرہا کسی کسی دن مجھ سے کھیل کرتی تھی مجھے یہ سوچ کر اس پر بڑا درس آیا کہ روز میں جب واپس گھر پہنچتا ہوں تو وہ مجھ سے بھاگ کر چھپنے کے بجائے دروازے ہی پر ملتی ہے اور پوچھتی ہے اببہ ہماری معنی لائے اور میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اس کا اترا ہوا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا اچانک میرے دل میں برائی آگئی اور میں نے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا قفص میں چالیس معنائیں اڑتی پھرتی ہیں ان کی صحیح صحیح گنتی کرنا آسان نہیں آسان کیا ممکن ہی نہیں ستاروں کی شکل والے آئینے ایک ایک کو دس دس کر کے دکھاتے ہیں یوں بھی چالیس اور انتالیس میں فرق ہی کونسا ہے ایک معنی کم ہو جائے تو کسی کو پتا بھی نہ چلے گا اسی وقت فلک معنی میرے قریب آ کر بولی اور میں نے ہاتھ لبکا کر اسے بہت آہستگی کے ساتھ پکڑ لیا اس کے پروں کو سہلاتا ہوا میں قفص کے ایک گوشے میں آ گیا اور اڑتی ہوئی میناوں کو گننے لگا بار بار گننے پر بھی پتا نہیں چل پایا کہ مینایں چالیس ہیں یا انتالیس مجھے اتمنان ہو گیا فلک مینا کو میں نے ایک جھولے پر بٹھا کر ہلکا سا پینگ دیا اور قفص سے باہر نکل آیا اس دن لکھی دروازے سے نکلتے نکلتے میں فلک مینا کو گھر لے آنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا اور اسے ایک معمولی سا کام سمجھ رہا تھا جس میں مجھ کو شرم یا پشیمانی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ شرمندگی تھی تو صرف اپنی فلک آ رہا سے کہ میں اتنے دن خامخواہ اسے مینا کے لیے ترساتا رہا اور پشتاوا تھا تو فقط اس کا کہ فلک مینا کو آج ہی قفص سے کیوں نہیں نکال لیا چڑیا بازار میں رک کر میں نے تھوڑے مول دول کے بعد ایک سستا سا پنجرہ خرید لیا پنجرے والے نے پیسے گنتے گنتے پوچھا کون سا جنور ہے پہاڑی مینہ میں نے کہا اور میرا دل آہستہ سے دھڑکا پہاڑی مینہ پالی ہے شیلی صاحب پنجرہ بھی ویسا ہی رکھنا تھا اس نے کہا خیر آپ کی خوشی میں پنجرہ لے کر آگے بڑھ گیا لیکن چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے اور گلہ خوشک ہو گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہو کالے خان بادشاہی پرندے کی چوری راستے بھر مجھ کو یہی آواز سنائی دیتی رہی کئی بار ارادہ کیا پنجرہ پھیر رہا ہوں پھر خیال آیا فلک آرہا کو کسی طرح خالی پنجرے سے بہلا لوں گا گھر پہنچتے پہنچتے مجھے خود پر حیرت ہونے لگی کہ میں نے ایسی خطرناک بات کا ارادہ کیا تھا خوشی بھی بہت ہو رہی تھی کہ میں نے فلک مینہ کو قفص سے نکال نہیں لیا یقین مجھے اب بھی تھا کہ ایک مینہ کی چوری پکڑی نہیں جا سکتی تھی پھر بھی معلوم ہو رہا تھا موت کے موں سے نکل آیا ہوں گھر پہنچا تو فلک آرہا میرے ہاتھ میں پنجرہ دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑی ہماری مینہ آگئی لیکن جب وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی تو پنجرہ خالی دیکھ کر پھر اس کا چہرہ اتر گیا اس نے میری طرف دیکھا اور روحانسی ہو گئی میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا بھائی آج مینہ آیا ہے کل مینہ بھی آ جائے گی نہیں اس نے کہا آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں گے جھوٹ نہیں بیٹی کل دیکھنا میں نے کہا تمہاری مینہ ہم نے لے بھی لی ہے سچی وہ چہک کر بولی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تو وہ کہا ہے ایک بہت بڑے سے مینہ میں ہے میں نے کہا وہ تو ضد کر رہی تھی کہ ہم آج ہی بہن فلکارہ کے پاس جائیں گے ہم نے کہا بھائی آج تو ہم تمہارے لیے پنجرہ موہ لے لیں گے پھر فلکارہ پنجرے کو دھوئے گی سجائے گی اس میں تمہارے کھانے پینے کے برطن رکھے گی تب ہم تم کو لے چلیں گے فلکارہ کی خوشی دیکھنے والی تھی فوراں میری گود سے اتر کر اس نے پنجرے کو سینے سے لگا لگا کر چوما اسی وقت اسے خوب اچھی طرح دھویا پوچھا اس کے اندر کامنی کی پتیوں کا فرش کیا پھر مٹی کا آپ خورا اور دانے کے لیے سکوری رکھی مجھ سے مینہ کی ایک ایک بات پوچھتی رہی اس کی چونچ کیسی ہے پر کس رنگ کے ہیں کیا کیا باتیں کرتی ہے رات کو اسے ٹھیک سے نین نہیں آئی بار بار جاگ کر مینہ کی باتیں کرنے لگتی تھی دوسرے دن گھر سے نکلا تو دور تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی آج ہماری مینہ آئے گی راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ آج جب خالی ہاتھ کھر لوٹوں گا تو فلک آرہ سے کیا بہانہ کروں گا چمن میں مینہوں کو دانہ پانی دیتے ہوئے بھی طرح طرح کے بہانے سوچتا رہا اس دن کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا پھر بھی مغرب تک میں نے سارے کام نمٹا دیئے اور ایک بار پھر پلٹ کر قفص کے اندر آ گیا مجھے خیال آیا کہ آج میں نے فلک مینہ کی طرف دیکھا تک نہیں ہے اس وقت وہ قفص کی پچھمی جالی کے ایک مچان پر بیٹھی ہوئی تھی اور چک چاپ میری طرف دیکھ رہی تھی میں اس کے قریب گیا تو اس نے گردن گھمالی اور دوسری طرف دیکھنے لگی میں نے اسے چمکا رہا اس نے دھیرے سے پر پھڑ پھڑایا اور پھر مجھے دیکھنے لگی میں نے قفص میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں سب مینائیں اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی کل مجھے شاہی مینہ کی چوری کے خیال سے جو ڈر لگا تھا وہ اچانک جاتا رہا فلک آرہا کو بہلانے کے لیے جو بہانے سوچے تھے وہ بھی دماغ سے نکل گئے اور مینہ کی چوری پھر ایک معمولی بات معلوم ہونے لگی میں نے ادھر ادھر دیکھا تاؤس چمن میں سناٹا تھا مالی کام ختم کر کے جا چکے تھے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا میں نے پھر فلک مینہ کو چمکا رہا اس نے پھر دھیرے سے پر پھڑا کر میری طرف دیکھا اور میں نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور کیا لیکن جب میں چمکار چمکار کر اس کے پروں پر ہاتھ پھیلنے لگا تو آنکھیں مون لیں اور بدن دھیلا چھوڑ دیا میں کچھ دیر دم سادھے کھڑا رہا پھر اسے اپنے کرتے کی لمبی جیب میں ڈالا اور قفص سے باہر نکل گیا لکھی دروازے تک کئی جگہ پہرے کے سپاہی ملے لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں تاؤس جمل میں شام تک باری کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور میں جیب میں ہاتھ ڈالے ڈالے قیسرباق سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا جی تو چاہتا تھا پوری رفتار سے دوڑنے لگوں لیکن کسی طرح اپنے قدموں کو تھامے ہوئے چلتا رہا فلک آرہ سوچ چکی تھی جمعراتی کی اممہ میرا راستہ دیکھ رہی تھی انہیں کھانا دے کر رخصت کیا مکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے مینہ کو جیب سے نکالا اور پنجرے کے پاس لے گیا آج فلک آرہ نے پنجرے کو اور بھی سجا رکھا تھا تیلیوں کے بیچ بیچ میں چاندنی کے پھول اٹکائے تھے جھاڑو کے تنکے میں رنگین کپڑے کی کترن باندھ کر اپنے خیال میں جھنڈا بنایا تھا جو پنجرے کے سہارے تیڑھا تیڑھا کھڑا تھا پنجرے کے اندر آپ خورے میں لبا لب پانی بھرا ہوا تھا سکوری میں روٹی کے ٹکڑے بھیگ رہے تھے اور پرانی روئی کی دو تین بتیاں سی بنا کر شاہی مینہ کے لیے گاؤ تکیہ تیار کیے گئے تھے میں نے مینہ کو آہستہ سے پنجرے میں پہنچایا اور پنجرہ الگنی میں لٹکا دیا مینہ کچھ دیر تک پنجرے میں ادھر سے ادھر چکر کارتی رہی پھر آرام سے ایک جگہ ٹھہر گئی صبح فلک آرہ کے کھل کھلانے اور مینہ کے چہچہانے کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی فلک آرہ نے معلوم نہیں کس وقت الگنی کے نیچے مونڈھا رکھ کر پنجرہ اتار لیا تھا اور اب اسی مونڈھے پر پنجرہ رکھے زمین پر گھٹنے ٹے کے بار بار پنجرے کو چومتی تھی اور مینہ بار بار بول رہی تھی مجھے دیکھتے ہی فلک آرہ نے خبر سنائی اببہ ہماری مینہ آگئی دیر تک وہ مجھے بتاتی رہی کہ مینہ کیا کہہ رہی ہے میں نے بھی پنجرے کے پاس بیٹھ کر مینہ سے دو تین باتیں کی لیکن اس نے اس طرح میری طرف دیکھا گویا مجھے پہچانتی ہی نہیں اتنے میں فلک آرہ نے پوچھا اببہ اس کا نام کیا ہے فلک آرہ میرے مو سے نکلا پھر میں رکا اور بولا فلک آرہ بیٹی اس کا نام مینہ ہے واہ مینہ تو یہ خود ہے اسی لئے تو اس کا نام مینہ ہے تو مینہ تو سب کا نام ہوتا ہے اسی لئے تو اس کا بھی نام مینہ ہے اسی طرح میں اس کے چھوٹے سے دماغ کو الجھاتا رہا اصل میں خود میرا دماغ الجھا ہوا تھا کئی دن تک میں ڈرتا ہوا تاؤس جمن پہنچتا اور ڈرا ہوا وہاں سے واپس آتا ہر وقت چوکرنا رہتا قیسرباغ میں کوئی مجھے ذرا غور سے دیکھتا تو جی چاہتا بھاگ کھڑا ہوں گھر پر دیکھتا کہ فلک آرہ مینہ کا پنجرہ سامنے رکھے اس سے دنیا جہان کی باتیں کر رہی ہے مجھے دیکھتے ہی وہ بتانا شروع کر دیتی کہ آج مینہ نے اس سے کیا کیا باتیں کی ہیں دھیرے دھیرے میری وحشت کم ہونے لگی اور ایک دن جب فلک آرہ مینہ کی باتیں بتا رہی تھی میں نے کہا مگر تمہاری مینہ ہم سے تو بولتی نہیں آپ بھی تو اس سے نہیں بولتے وہ شکایت کر رہی تھی اچھا کیا کہہ رہی تھی بھلا کہہ رہی تھی تمہارے اببہ تم کو چاہتے ہیں ہم کو نہیں چاہتے مگر اس کی بہن تو اسے چاہتی ہے کون بہن فلک آرہ شہزادی اس پر وہ اس طرح ہسی کہ میرا سارا ڈر ختم ہو گیا اور دوسرے دن میں بے دھڑک تاؤس چمل میں داخل ہوا شام کے وقت میں نے کئی مرتبہ مینہوں کو گنا مگر صحی صحی نہیں گن سکا صفائی کے بہانے سے قفص کے سارے آئینوں کو اتار لیا پھر گنا پھر بھی گنتی غلط ہو گئی اس کے بعد میں روز کسی نہ کسی ہیلے سے دو ایک مالیوں کو تاؤس چمل میں بلاتا اور ان سے مینہوں کی گنتی کراتا ان کی بتائی ہوئی تعدادیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے ہسی آ جاتی تھی مالیوں سے مینہوں کو گنوانے میں مجھ کو اتنا ہی مزہ آنے لگا جتنا فلک آرہ کو اپنی مینہ سے باتیں کرنے میں آتا ہوگا اور یہ میرا روز کا معمول ہو چلا تھا کہ ایک دن بادشاہ پھر تاؤس چمل میں تشریف لائے ایجادی قفص کے پاس رکھ کر وہ درباریوں اور داروغہ نبی بخش سے باتیں کرنے لگے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی لیکن میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا بادشاہ نبی بخش کو رمنے کے ہاتھیوں کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے بیچ بیچ میں وہ ایک نظر قفص پر بھی ڈال لیتے اور اس کی میناوں کو ادھر سے ادھر اڑتے دیکھتے تھے ایک بار انہوں نے زیادہ دیر تک میناوں کو دیکھا پھر نبی بخش سے پوچھا ان کی تعلیم شروع کرا دی عالم پناہ داروغہ ہاتھ جوڑ کر بولے میر دعود روز فجر کے وقت آ کر سکھاتے ہیں اب بادشاہ نے اپنے مساہبوں سے قفص کی باتیں شروع کر دیں اس کے بنانے میں کاریگروں نے جو جو سنتیں دکھائی تھی ان کا ذکر ہوا کچھ کاریگروں کے نام بھی لیے گئے جن میں بعض لکھنوں کے مشہور سنار تھے میری گھبراہت اب دور ہو چکی تھی میں سوچ رہا تھا ہمارے بادشاہ اپنے نوکروں سے بھی کیسے التفات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی آواز کس قدر نرم ہے اسی وقت مجھے بادشاہ کی نرم آواز سنائی دی بھائی نبی بخش آج فلک آرہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں ایک دم سے جیسے کسی نے میرے بدن سے سارا خون کھینچ لیا داروغہ نے کہا جہاں پناہ کہیں ٹہنیوں میں چھپ گئی ہیں ابھی تو سارے میں اڑتی پھر رہی تھی بادشاہ دھیرے سے ہسے اور بولے ہم سے شرما تو نہیں رہی ہیں اور انہیں دیکھو حیادار دلہن کو کیسی چھولے کر رہی ہیں بھائی حیادار دلہن یہی تمہارے لچھن رہے تو ہم تمہارا نام بدل کر شوخ ادا رکھ دیں گے سب لوگوں نے سر جھکا کر موہ پر رومال رکھ لیا اور بے آواز ہسنے لگے کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی بادشاہ کو اس طرح مزے مزے کی باتیں کرتے دیکھ کر نہال ہو جاتا اور اپنے تمام جاننے والوں کے سامنے ان کا ایک ایک لفظ دہراتا لیکن اس وقت تو میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی بھائی نبی بخش آج فلک آرہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں بادشاہ اب پھر ہاتھیوں کی باتیں کر رہے تھے اور میں قفص سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہوا تھا بادشاہ کی بات سن کر پہلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں اچانک سکڑ کر بالشت بھر کا رہ گیا ہوں لیکن اب یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میرا بدن پھیل کر اتنا بڑا ہوا جا رہا ہے کہ میں کسی کی بھی نظر سے خود کو چھپا نہیں پاؤں گا میں مٹھیاں بھیج بھیج کر سکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس کشمکش میں مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ بادشاہ کب واپس گئے جب میں چونکا تو تاؤس چمن میں سناٹا تھا صرف قفص کے اندر اڑتی میناوں کے پروں کی آواز آ رہی تھی میرا بس نہیں تھا کہ ابھی اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور شاہی مینا کو لا کر قفص میں ڈال دوں مغرب کے وقت تک کسی طرح کام ختم کر کے گھر واپس ہوا راستے بھر تو اسی فکر میں رہا کہ مینا کو کس طرح قفص میں پہنچا دوں لیکن جب گھر پہنچا اور فلک آرہ نے روز کی طرح چہک چہک کر مینا کا دن بھر کا حال سنانا شروع کیا تو مجھے یہ فکر بھی لگ گئی کہ مینا کو تو لے جاؤں مگر فلک آرہ سے کیا کہوں گا اس رات بہت دیر تک جاگتا اور کروٹیں بدلتا رہا دن چڑھے سو کر اٹھا تو خیال آیا کہ کل سے تاؤس چمن میں میری باری صبح کی ہو جائے گی پھر ایک ہفتے تک مینا کو قفص میں پہنچانا آسان نہ ہوگا جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے فلک آرہ اس وقت بھی مینا سے کھیل رہی تھی دونوں میں جدائی ڈال دینے کا خیال مجھے تکلیف دے رہا تھا لیکن اسی وقت ایک تدبیر میرے دماغ میں آ گئی میں نے پنجرے کے پاس بیٹھ کر مینا کو غور سے دیکھا اور فلک آرہ سے کہا بیٹی یہ تمہاری مینا کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں ٹھیک تو ہیں فلک آرہ نے مینا کی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا کہیں بھی نہیں ٹھیک ہیں کیسی میلی میلی تو ہو رہی ہیں اور دیکھو کنارے کنارے زردی بھی ہے اوفو اسے بھی ارکان ہو گیا ہے ارکان کیا فلک آرہ نے گھبرا کر پوچھا بہت بری بیماری ہوتی ہے بادشاہ کے باق کی کتنی مینائیں اس میں مر چکی ہیں فلک آرہ اور بھی گھبرا گئی بولی تو حکیم صاحب سے دوا لے آؤ حکیم صاحب چڑیوں کی دوائیں تھوڑی دیتے ہیں میں نے کہا اسے تو نصیر الدین حیدر بادشاہ کے انگریزی اسپتال میں بھرتی کرانا ہوگا شاید بچھی جائے اس کی حالت تو بہت خراب ہے پھر بھی شاید دیکھو کہیں راستے ہی میں نہ مر جائے غرص میں نے بھولی بھالی بچھی کو اتنا دہلایا کہ وہ رو رو کر کہنے لگی اللہ اببہ اسے جلدی لے کر جاؤ ابھی تو اسپتال بند ہوگا میں نے اسے بتایا جب کام پر جائیں گے تو اسے لیتے جائیں گے جانے کا وقت آیا تو میں نے مینہ کو پنجرے سے نکالا فلک آرہ بولی اببہ پنجرے ہی میں لے جاؤ وہاں چڑیاں پنجروں میں نہیں رکھی جاتی ان کے لیے پورا مکان بنا ہوا ہے تم پنجرہ صاف کر کے رکھو جب یہ اسپتال سے اچھی ہو کر آئے گی تو مزے سے اپنے پنجرے میں رہے گی فلک آرہ نے مینہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا دیر تک اسے پیار کرتی رہی پھر بولی اببہ اس پر کوئی دعا پھونک دو راستے میں پھونک دیں گے میں نے کہا لاؤ دیر ہو رہی ہے اسپتال بند ہو جائے گا مینہ کو اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے کرتے کی جب میں ڈال لیا اور جلدی سے دروازے کے باہر نکل آیا جانتا تھا کہ فلک آرہ ہر روز کی طرح دروازے کا ایک پٹ پکڑے کھڑی ہوئی مجھے جاتے دیکھ رہی ہے لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا قسمت نے ساتھ دیا اور تاوس چمن میں داخل ہوتے ہی موقع مل گیا مالیوں میں سے کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا میں قفص کے اندر آ گیا مالی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے میں نے ایک بار زور سے خانس کر گلہ صاف کیا پھر بھی کسی نے میری طرف نہیں دیکھا اب قفص کے ایک کنارے پر جا کر میں نے فلک مینہ کو جیب سے نکالا اور ہلکے سے اچھال دیا اس نے پر پھٹ پھٹا کر خود کو ہوا میں ٹکایا پھر ایک جھولے پر بیٹھ گئی وہاں سے اڑی ایک مچان پر پہنچی مچان سے نیچے غوتہ مارا اور ہوس کے کنارے آ بیٹھی جہاں بھی وہ بیٹھتی دوسری کئی مینائیں اس کے پاس آ بیٹھتی اور اس طرح چاہ چاہتی جیسے پوچھ رہی ہوں بہن اتنے دن کہاں رہی جس دن تاؤس چمن میں مینائیں آئی ہیں اس کے بعد سے آج پہلا دن تھا کہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا ننی فلک آرہ کو بہلانے کے لیے بہت سی باتیں مینے راستے ہی میں سوچ لی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کئی دن وہ اسی میں خوش رہے گی کہ اس کی مینہ آسپتال میں اچھی ہو رہی ہے پھر اسے بھول بھال جائے گی آج میں نے قفص کی ساری میناؤں کو غور سے دیکھا اور مجھے بھی ان میں کچھ کچھ فرق نظر آیا اور فلک مینہ کو تو میں ہزاروں میناؤں میں پہچان سکتا تھا اس وقت وہ سب سے الگ تھلگ ایک ٹہنی پر بیٹھی تھی اور ٹہنی دھیرے دھیرے نیچے اوپر ہو رہی تھی میں نے قریب جا کر اس کو چمکا رہا وہ چپ چاپ میری طرف دیکھنے لگی فلک آرہ یاد آ رہی ہے میں نے اس سے پوچھا وہ اسی طرح میری طرف دیکھتی رہی میں نے کہا ہم سے ناراض تو نہیں ہو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بالکل بادشاہ کی طرح بول رہا ہوں میں آپ ہی آپ ڈر گیا اور جلدی جلدی قفص کا کام ختم کر کے باہر نکل آیا گھر آ کر جیسا کہ میرا خیال تھا مجھے فلک آرہ کو بہلانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی میں نے خوب مزے لے لے کر اسے بتایا کہ کس طرح اس کی مینہ نے کڑوی دوہ پینے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے میٹھی میٹھی دوہ بنوائی گئی اور بھائیا جب اسے مونگ کی کھچڑی کھانے کو دی گئی میں نے بتایا تو اس نے کہا ہم مونگ کی کھچڑی نہیں کھاتے تو ڈاکٹر نے پوچھا پھر کیا کھاتی ہو اس نے کہا ہوگا ہم تو دودھ جلے بھی کھاتے ہیں فلک آرہ بیچ میں بول پڑی ہاں میں نے کہا ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا بچارہ انگریز تھا نا ہم سے پوچھنے لگا ویل مسٹر کالے خان یہ جلے بھی کیا ہوتا ہے فلک آرہ ہنسی سے لوڑ گئی اس نے خالی پنجرے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور جلے بھی کیا ہوتا ہے کہہ کہہ کر دیر تک ہستی رہی رات گئے تک میں نے اسے اسپتال اور اس کی مینہ کے قصے سنائے جب وہ سو گئی تو میں نے اٹھ کر پنجرے کو اس کی سجاوٹوں سمیت کوٹھری کے کبار میں چھپا دیا میں چاہتا تھا فلک آرہ اپنی مینہ کو بلکل بھول جائے صبح وہ سو کر اٹھی تو چپ چپ تھی دیر کے بعد اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا اببہ ہماری مینہ اچھی ہو جائے گی ہاں اچھی ہو جائے گی میں نے جواب دیا لیکن بیٹی بیمار کی زیادہ باتیں نہیں کرتے اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی مینہ کا پنجرہ کیا ہوا میں اسے بہلانے کی ترقیبے سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا میں باہر نکلا داروغہ نبی بخش کا آدمی کھڑا تھا خیریت تو ہے مہرم علی میں نے پوچھا داروغہ صاحب نے آج صویرے سے بلایا ہے اس نے کہا حضرت سلطان عالم داؤس چمن میں تشریف لا رہے ہیں آج میں نے حیران ہو کر پوچھا ابھی پرسوں ہی تو چڑھیاں پڑ گئی ہیں نا مہرم علی بولا وہی سننے اچھا تم چلو میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے باہر نکل کر جمعیراتی کی ماں سے فلک آرہ کے پاس جانے کو کہا اور لپکتا ہوا تاؤس چمن پہنچ گیا راستے میں کئی بار میں نے فلک مینہ کو قفص میں پہنچا دینے پر خود کو شاباشی بھی دی آج ایجادی قفص کے سامنے چاندی کی منقش چوبوں پر سبز اطلس کا مقیشی جھالروں والا چھوٹا سا شامیانہ تنہ ہوا تھا داروغہ اور بہت سے ملازم قفص کے پاس جمع تھے ان کے بیچ میں بوڑھے میر داؤد اس طرح ایٹھے ہوئے کھڑے تھے جیسے وہ بادشاہ ہوں اور ہم سب ان کے غلام میر داؤد کی نازد مزاجیوں اور اکڑ کے قصے لکھنہ بھر میں مشہور تھے لیکن سب مانتے تھے کہ پرندوں کو پڑھانے میں ان کا جواب نہیں ہے آمیا کالے خان داروغہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا قفص کو دیکھ بھال لو ذرا جلدی میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ قفص کا فرش صاف کیا پودوں پر پانی چھڑکا گرے پڑے پھول پتے سمیٹے اور باہر نکلا ہی تھا کہ جلو خانے کی طرف شہنائیاں اور نکاریں بجھنے لگے ہم سب ہوشیار ہو کر کھڑے ہو گئے مجھے میر داؤد کی آواز سنائی دی پھر کہتا ہوں سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے داروغہ کو کچھ غصہ آ گیا بولے میر صاحب ایک بار کہہ دیا حضرت کے سامنے کسی کی مجال ہے جو چون بھی کر جائے مگر آپ ہیں کہ جب سے یہی رٹ لگائے ہیں جواب میں میر صاحب نے بڑے اتمنان کے ساتھ داروغہ کے سینے پر انگلی رکھ کر پھر وہی کہا سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے اما جاؤ میر صاحب داروغہ مو بنا کر بولے کیا مٹھووں کسی باتیں کر رہے ہو میر صاحب تل ملا کر کچھ کہنے چلے تھے کچھ دیر میں جلوز بھاٹک پر آ پہنچا آج بادشاہ کے ساتھ حضور عالم اور مساحبوں کے علاوہ بیلی گارت کے کئی انگریز افسر بھی تھے حضور عالم انہیں قفص کی ایک ایک چیز دکھانے لگے پھر بادشاہ نے ان سے دھیرے دھیرے کچھ کہا اور میر دعوت کو آنکھ سے اشارہ کیا میر صاحب تسلیم بجا لائے اور بڑھ کر قفص کے قریب آ گئے انہوں نے مو سے کچھ سیٹی سی بجائی قفص میں اڑتی ہوئی میرائیں ان کی طرف آ کر جھولوں اور اڈوں پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے چہچہانے لگی میر صاحب نے کلے پھولائے پچکائے اور ایک عجیب سی آواز مو سے نکالی میرائیں ذرا دیر کو چپ ہوئیں پھر سب کے گلے پھول گئے اور ان کی آوازیں ایک آواز ہو کر سنائے دیں سلامت شاہ اختر جانِ عالم سلیمانِ زمان سلطانِ عالم ایک ایک لفظ اتنا سچا نکل رہا تھا کہ مجھ کو حیرت ہو گئی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سی گانے والیاں ایک ساتھ مل کر مبارک بادی گا رہی ہیں میناؤں نے دو بار یہی شیر پڑھا دم بھر کو رکی پھر بھاری آواز اور مردانِ لہجے میں بولی ویلکم ٹو تاؤس چمن اس پر انگریز افسروں کو اتنا مزہ آیا کہ وہ بار بار مٹھیاں باندھ کر ہاتھ اوپر اچھالنے لگے میناؤں نے پھر پہلا شیر پڑھا پھر ایک اور شیر پھر ایک اور بادشاہ کچھ کچھ دیر بعد مسکرا کر میر داؤد کی طرف دیکھتے اور میر صاحب عجب تماشا سا دکھا رہے تھے سینہ پھلا کر تن جاتے اور فوراں ہی اس قدر جھک کر تسلیم کرتے کہ معلوم ہوتا قلعہ بازی کھا جائیں گے میناؤں نے ایک نیا شیر پڑھا اور پھر پہلا شیر پڑھنا شروع کیا سلامت شاہ اختر جانِ عالم سب میناؤں ایک دم چھپ ہو گئیں اور میر داؤد کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا فلک میناؤں ایک ٹہنی پر اکیلی بیٹھی تھی اور اس کا گلہ پھولا ہوا تھا اس نے پھر کہا فلک آرہ شہزادی ہے دودھ جلیبی کھاتی ہے بلکل میری ننی فلک آرہ کی آواز تھی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ سچانے لگا مجھے خبر نہیں تھی کہ دوسروں پر ان بولوں کا کیا اثر ہوا لیکن میں یہ سوچ کر تھر رہا گیا کہ محل کی گھوڑیاں بھی دودھ جلیبی کو زیادہ موں نہیں لگاتی اور یہ ظالم میناؤں شہزادی کو دودھ جلیبی کھلائے دے رہی ہے وہ بھی بادشاہ کے سامنے مجھے کچھ لوگوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں سنائی دیں لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس لیے کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی اور اب مجھے ان سیٹیوں سے بھی زیادہ تیز سیٹی کی آواز سنائی دیں فلکارہ شہزادی ہے دودھ جلیبی کھاتی ہے کالے خان کی گوری گوری بیٹی ہے پھر فلکارہ کے کھل کھلا کر ہسنے اور تالیاں بجانے کی آواز اور پھر وہی کالے خان کی گوری گوری بیٹی ہے کالے خان کی گوری گوری بیٹی ہے اپنی آنکھوں کے آگے چھائے گوے اندھیرے میں بھی میں نے دیکھا کہ داروغہ نبی بخش آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے داروغہ کو دیکھا پھر آہستہ آہستہ گردن گھومائی اور ان کی نظریں مجھ پر جم گئیں میرا بدن زور سے تھر تھر آیا اور دانت بیٹ گئے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ قفص کا صفیت پتھریلا چبوترا اوپر اچھلا اور میرے سر سے ٹکرا گیا